رمضان 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 یا حبید فضائل بہت زیادہ ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ رشاہت فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز اس ورد کو دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کا نام عبدالوں میں لکھا جاتا ہے یعنی جو شخص ہر روز دس مرتبہ یہ ورد پڑھ لیتا ہے اس کا نام عبدالوں میں لکھا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ عبدال کتنے بلند و بالا اور فاوالا مقام پر فائز ہوتے ہیں تو یہ خاص ورد آپ لکھ لیجئے انشاءاللہ طرح اس پر عمل کریں گے تو اللہ جلہ وعلا آپ کا نام عبدالوں میں لکھے گا تو آج کا یہ ورد آپ نوت کر لیجئے اس کو ہر روز دس مرتبہ قرنے اللہ جل وعلا اس پر عمل کرنے کی توفیقات آفاق میں today's special litany it is a حسود given to us by our مشایخ سیدنا معروف کر خیر رحمہ اللہ he says that whosoever recites this 10 times daily his name will be written with the abdals he will be raised with the abdals in the hereafter in abdals as you know it's a great rank in the path of spirituality so inshallah if you make a niyyah make niyyah inshallah and act upon this and recite this 10 times daily اللہ جل وعلا blesses us all with the blessings the barakat of the spirit it is اللہم اصلح امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم افررج عن امت محمد اللہم اصلح امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم افررج عن امت محمد whoever recites it 10 times daily will be raised with the abdals in the hereafter his name will be written with the abdals and who says this سیدنا معروب کارخی رضی اللہ تعالی and who says that اللہم افررج عن امت محمد